اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امر بلاقل اسابعی والصحفہ فقالا انکم لا تدرون فی ایہی البارقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فنگرز کو اور پلیٹ کو لکھ کرنا چاہیے کیونکہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ کونسے حصے میں بارقہ ہے دیکھا ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا اس کے اندر کھانے میں گزہ کھانا جو ملتا ہے اس میں گزہ ہوتی ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہے برکہ برکہ کیا ہے ملکہ برکت بھی نہیں آیا جیسے کہ ہم لوگوں کو برکت ملتی ہے کھانے کی کھانے کی سمینے کی یہ وہ برکت ہے نا مطلب کم میں زیادہ کا فائدہ یعنی کہ جو کھا رہے ہیں اس میں بھلائی ملے سہت ملے تندرستی ملے اچھائی ملے تو برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کی فنگر کے پر کچھ ہے بچا ہوا ہے یا پلیٹ میں کچھ بچا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو لکھ کرنا چاہیے چلو یہ تو کیک ہے کیک کی کریم ہے وہ تو لکھ کرنا کوئی بھی پسند کرے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے چاہتنا چاہیے لکھ کرنا چاہیے لکھ کرنا چاہیے وہ زائے نہیں کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں لکھ کرتے ہیں لکھ کرتے ہیں کیونکہ ہوسکتا ہے اس میں برکت ہے اس میں برکت ہے اسے لکھ کرنے میں برکت ہے اب لوگ سمجھتے ہیں وہ ویسٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے برکت اسی میں آپ نے پورا کھانا کھایا ہو سکتا ہے لاس پورشن میں ہی برکت ہے وہ ہی ہو سکتا ہے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو ہینز واش کرنے سے پہلے یا وائپ کرنے سے پہلے کیا کر لینا چاہیے اسے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بانانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے این بھا آج واپس ٹی وی آئی پلسة ٹی— موسیقی